سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سید ماز گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری حال انہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی تو دوستو آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو لیکیا ہے وہ ایک بارہ وولڈ کے پر ڈسٹل فین کے بارے میں ہے کہ کیسے آپ گھر میں خود بارہ وولڈ کا پر ڈسٹل فین تیار کر سکتے ہیں آپ کو الیکٹرونکس مارکٹ وغیرہ سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑا سا خود سمان خرید کر اپنے گھر میں خود تیار کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے زیادہ سمان کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی کم سمان ہے جیسے کہ موٹر پر اسٹل وغیرہ ہوگا اور یہ کم بجٹ میں بن جاتا ہے اگر آپ مارکٹ سے بنا بنا لیتے ہیں آپ کو مہنگا پڑتا ہے یہ خود بنا لیتے ہیں تو آپ کو سستا پڑتا ہے تو دوستو اس کو بنانا ہے بہت ہی آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو ترکہ بتاتا ہوں کہ یہ کیسے بناتا ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستو پنکھا بنانے کے لئے میں آپ کو سارے سمان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا سمان چاہیے بارہ وولڈ کا دیسٹل فین بنانے کے لئے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بارہ وولڈ کی موٹر چاہیے یہ ایک عام بارہ وولڈ کی موٹر ہے اس کے پیچھے دو تارے ہیں ایک یہ بلو اور بلیک بلو جمع کی ہوتی ہے اور جو بلیک ہوتی ہے وہ نیگٹیف کی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی لکھا بھی ہوا ہے بارہ وولڈ اور اسی وارڈ یعنی کہ یہ بارہ وولڈ اور اسی وارڈ تک کی ہے لوڈ کپیسٹری اس کی اسی وارڈ ہے اور اس کے پر یہ جھریو اور یہ نٹ بنا ہوا ہے جس کے پر ہم اپنا فین کو رگائیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو ایک پر چاہیے ہوگا یہ ایک 18 انج کا پر ہے اس کو آپ کسی بھی الیکٹرونکس مارکٹ سے خرید سکتے ہیں یہ عام 18 انج کا بارہ وولڈ کی موٹر کا پر ہے اس کے پیچھے دکھاؤں تو اس کے پیچھے جھری بنی ہوئی ہے دیکھیں دوستو یہ دو جھرییاں بنی ہوئی ہے اس طرح اور اس طرح آپ اس کے اندر جھری کے ساب سے ہی موٹر کو بٹھا کر اس کے اندر اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے تو یہ لوز نہیں ہوگا نہ ہی وائبریٹ زیادہ کرے گا اس کے بعد دوستو آپ کو یہ فرن کور چاہیے ہوگا یہ ایک جالی کا فرن کور ہے اس کے پیچھے تین لوہی کی پترییں بنی ہیں ان کو آپ اپنے فرن جال کے جو درمیان میں جو سراخ ہوتا ہے ادھر لگا کر اس کو سائیڈوں سے موٹ دیں گے تاکہ کوئی بچہ ہوگا رہا انگلی لگا کر انگلی نہ اندر دال لے یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے جسے ہمارے پر وغیرہ ٹوٹ جائے یا پر کوئی نقصان ہو تو اس کے پر ہم یہ کور لگائیں گے اس کے بعد دوستو یہ ایک بیک کور ہے یہ بیک کور چاہیے ہوگا یہ اس فین کے موٹر کا یہ اس فین کے بیک سائیڈ جہاں ہم موٹر فٹ کریں گے اس کو پروٹیک کرنے کے لیے یا اس کو چھپانے کے لیے خوبصورتی کے لیے یہ ایک بیک کور ہے یہ ہم اس کے پیچھے لگائیں گے اس کے بعد دوستو آپ کے لیے یہ 18 انچ جال چاہیے ہوں گے یہ اس کا فرنٹ جال ہے دوستو یہ آپ فرنٹ پر لگائیں گے اور یہ اس کا بیک جال ہے اس کے سراخ بنے ہوئے ان سراخوں میں اپنے موٹر کو رکھ کر ایک رویڈ اس کی نٹ بول لگا لیں گے ان تمام چیزیں کے بعد دوستو آپ کو اس کی بیس چاہیے ہوگی جس پر آپ نے سماؤں کسنا ہے یہ ایک 18 انچ فین کی بیس ہے اس کے نیچے یہ پلاسٹک کا ایک سٹینڈ بناوا ہے جس کے پر یہ راڈ فٹ ہے اس راڈ کے اوپر دوستو میں آپ کو دکھا ہوتا ہو اس کے فرنٹ سائیڈ ہے یہاں پر دو نٹوں کے چلال بنی ہوئی ہے ان نٹوں کو کسٹ کر آپ اپنا بیک جال کو اس کے پر ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس کے پچھے اپنا فرنٹ کور لگائیں گے اس کے سائیڈ میں دیکھیں دوستو تو یہ ایک نٹ بناوا ہے اس نٹ کو لوز کریں گے تو یہ لمبا ہو جائے گا یہ دیکھا ہے آپ جتنا چاہیں اس کو لمبا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہیں سے تھائٹ بھی کر سکتے ہیں ٹائٹ کرنے سے یہ یہیں پر ہی کھڑا ہوجائے گا میں نے یہاں پر ٹائٹ کرتے ہیں اس کو آپ کھول ہی سکتے ہیں علاہذا اگر آپ نے فیر نکالنا اور کسی اور جگہ تغیر کرتا اس کے بعد کھول ہی سکتے ہیں تو یہ سٹینڈ بناس کو کسی بھی کباری سے بھی مل سکتا ہے اگر کباری سے بھی ملتا ہے تو آپ اس کو الیکٹرون مارکٹ سے بھی لے سکتے ہیں یا خود بھی تیار کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو اب ہم اس سمان کی تمام کی فٹنگ کرتے ہیں فٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو ساتھ ابتاتا رہوں گا یہ کیسے فٹ ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بیک جال کو فٹ کر لیتے ہیں بیک جال کو فٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ دو ستر کے نٹ چاہیے ہوں گے یہ آپ کسی بھی ہارڈ ویر کی دکان سے خرید سکتے ہیں یہ دو ایمم کے چار مو والی نٹ ہیں تو اب ہم بیک جال کو اس کے ساتھ فکس کر دیتے ہیں بیک جال کو فکس کرنے کے لیے دوستو آپ کو جہاں سیٹنگ اس کی صحیح بیٹھے وہاں پر اس کو رکھ کر ٹائٹ کر دیں یعنی کہ میں سراغ یہاں ایک سراغ دوستو یہاں پر صحیح فٹ آ رہا ہے ایک سراغ یہاں پر میں دن دونوں کو یہاں پر نٹ لگا کر ٹائٹ کر دیتا ہوں دوستو میں نے اس کے بیک جال کو فٹ کر لیا ہے بہترین مضبوط طریقے سے یہاں پر فٹ ہو گیا اس کو فٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ موٹر کو فٹ کرنا ہے یہ ہماری موٹر ہے اس کو موٹر کو فٹ کرنے کے لیے اس کی جو تارے ہم اس سراغ سے بیک سائٹ پر نکال لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی ویرنگ اچھی طرح کر سکیں تو میں اس کو یہاں پر فٹ کر لیتا ہوں کیونکہ ایک سراغ یہاں پر صحیح ہے اور ایک سراغ یہاں نیچے بھی صحیح ہے تو میں اس کو یہاں پر فٹ کر لیتا ہوں موسیقی 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 میں اپنے پر کو فٹ کریں تو بہت مضبوط طریقے سے ماری کوٹریں پر فٹ کرتا ہوں میں اپنے پر فٹ کرتا ہوں میں اپنے پر فٹ کرتا ہوں اے آپ گھر لیے ، شھیک ہے تو ، یہ پر بھی بہترین طریقے سے فٹن ہوں خوش کر نکان من قبر کے پاس جھنے کے لچے پر لگا لیے یہ پر لکس کرنے کے لئے سراک پلاسٹک کا رابہ ہے کوہ سراک کر روڑے کے پاس جھنے کے لیے راستک کبر راتر ہیر میں سراک پلاسٹک کر کے لئے پہلے میں سراک پتریوں سے موڑ دیتا ہوں مونڈنی کے بعد یہاں پر ہی ٹھائر جائے گا اور یہ ہی لے گا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مضبوط ہو چکا ہے تو میں اس کے فرنٹ جال کو اپنے بیک جال کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں تو لیجے دوستو میں نے اس کے فرنٹ جال کو بھی اچھی تا ٹائٹ کر لیا ہے ہمارا فرنٹ سے سارا کام مکمل ہو چکا ہے ہمارا جو کام رہتا ہے وہ بیک سائیڈ پر رہتا ہے ہمارا جو بیک سائیڈ ہے وہ جو بدی سی لگا رہی ہے وہ اس پر ہم کور لگا کر اسے خوبصورت بنا لیں تو دوستو یہ دیکھیں ہماری بیک سائیڈ پچھے سے بہت گندی لگا رہی ہے یہ ہماری تارے ہیں ان تارے کو ہم نیچے سے نکال لیتے ہیں یہاں سے نکال کر ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں تو دوستو یہ میرا بیک کور ہے موٹر کو چھپانے کے لیے یہ بیک یہ جو گندی جگہ دکھ رہی ہے اس کو چھپانے کے لیے اس کے اندر یہ نٹ لگا ہوا ہے یہ بھی دوستر کا نٹ ہے اس کو میں اس سراک کے اندر ٹائٹ کر کر اس کو یہاں پر فٹ کر دیتا ہوں تو لیجے دوستو میں نے اس کے بیک کور کو بھی کس دیا ہے بیک کور کو کسنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے دوستو تو لیجے دوستو ہم نے اس کو فٹ کر لیا ہے آپ اس کو آپ کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ اس کو اپنے ساین میں رکھ سکتے ہیں کمرے میں رکھ سکتے ہیں جہاں مرضی رکھ کے آپ اس کی ہوا لے سکتے ہیں اس کا فیدہ یہ ہے کہ ایک تو ایمپیر کم لیتا ہے تین ساڑھے تین یا چار ایمپیر موٹر لیتی ہے اسے زیادہ ایمپیر نہیں لیتی اور اس کی ہوا بھی بہت زیادہ ہے اور اس کو آپ کو کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو بیٹری بھی چلا سکتے ہیں سولر بھی چلا سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے چلتا ہے تو یہ اس کی جو بائرہ ہیں جما میں لگا دیتا ہوں اور یہ نیگٹیو ہے وہ نیگٹیو میں لگا دیتا ہوں موسیقی موسیقی